موسیقی اس کا نام ہے بھارتی سمویدھان اور اسی بھارتی سمویدھان سے پارلیمنٹ بنی ہے اسمبلیاں بنی ہے سپریم کورٹ بنی ہے ہائی کورٹس بنی ہے اور جو پوری بیوستہ ہے ہماری نیائک وہ سب اسی سمویدھان کی ہیں اگر کوئی ویقتی کوئی دل کوئی ویچار دھارا سپریم کورٹ پر کٹھارا گھات کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سمویدھان اور دیش کی اکھنڈتہ پر کٹھارا گھات کرتی ہے پچھلے اڑتالیس گھنٹوں میں جن راجنیتک ویقتیوں نے سماجک سنگھنوں نے اور دھارمیک اور مذہبی دعویداروں نے سپریم کورٹ اور چیو جسٹس کے اس فیصلے کو جس میں ماتر تاریخ بڑھائی گئی ہے چند دنوں کی اور تھری ججز بینچ کی گھوشڑا کی ہے اس پر جس طرح کے اب شبدوں کا استعمال ہوا ہے جس طرح کی بھشا کا استعمال ہوا ہے اور جس طرح کی چیتامنیاں دی گئی ہیں سپریم کورٹ کو مشاورتی کانسل ایک آواز میں سپریم کورٹ سے سو موٹو کاغنیزنس لینے کی اپیل کرتی ہے اور اس بات کی بھی اپیل کرتی ہے کہ ایسے سنگھنوں کے خلاف اور ایسے وقتیوں کے خلاف پابندی لگنا چاہیے اور ان کے خلاف سق قانونی کانونی کیوں سپریم کورٹ کو تھمکایا جا رہا ہے کہ چناؤ سے پہلے اس پر فیصلہ ہو اور کیوں یہ کہا جا رہا ہے ڈائریکلی اور انڈائریکلی کہ ایک پکش کے حق میں فیصلہ ہو اس لیے یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے دیش چلانے والوں کی کہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ یا عدالت فیصلہ کر دے اسے دونوں پکش مانے اگر دوسرے پکش کے حق میں فیصلہ ہوا تو پردہان منتری جی کو اور دیش چلانے والوں کو اس بات کی ذمہ داری لینا ہوگی کہ اس فیصلے کو بھی مضبوطی کے ساتھ لالوں کرائے رام مندر تو ہے چھے دسمبر انیس سو بانویے اور سچ پوتروں تو بائیس بٹا تیز دسمبر انیس سو انانچاس کی رات سے ہی مندر ممبر پر مورتیاں تھی پوجہ ہوتی تھی نماز بند ہو گئی تھی شیح سینہ نے مسجد گرائی بھاجپا نے نہیں گرا یہ بھی ایک سچ ہے یہ جھوٹا کریڈٹ لیتے ہیں بھاجپا سے کوئی لینا دینا نہیں بھاجپا تو چاہتی نہیں تھی مسجد گرائے بھاجپا تو چاہتی تھی کہ یہ زخم تازہ رہے ناسور بنا رہے اور وہ اس پر وٹ لیتے رہے ہیں کافی دیر چیزوں پر بات ہوئی اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم نہ تو عام لوگوں میں کہتے ہیں اور نہیں اس کو میڈیا کی سرکی بناتے ہیں لیکن دو باتیں جو آج کے ماحول میں بہت ضروری ہیں صرف وہ دو باتیں آپ سے کہیں گے ہم ایک تو یہ کہ مہا گڑ بندن یا گڑ بندن اس سے ہم یہ اپیکشہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو جو موقع پرست ہوں کیونکہ راجنیتک ماحول پردیش کا اور اتر پردیش کا بہت تیزی سے بدلے گا اور بدل رہا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ سرکاروں کی طرف سے نیتاؤں کو ستانا شروع کر دیا ہے اور یہ خبر آپ کے چینلوں پر بہت تیزی سے اور اخباروں میں چھکی اور دکھائی گئی ہے کہ سی بی آئی جانچ نیتاؤں کی ہوگی چناؤں سے چند دن پہلے سی بی آئی کا یہ خوف دکھانا اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے اور بھارت سرکار سے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے امید ظاہر کی ہے کہ وہ ان سنستاؤں کا اپنے راجنیتک فائدوں کے لیے استعمال نہ کریں اور گڑ بندن سے اس بات کی امید کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو دوسرے دل فاشست دل یا فاشست وچاردھارہ کو چھوڑ کر گڑ بندن کے کسی دل میں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے شامل ہو رہے ہیں انہیں ٹکٹ نہ دیا جائے اگر ایسے لوگوں کو کہیں ٹکٹ ملا تو مشاورت ہی کون سے اس کا کڑا بھی روز کریں گے